موسیقی 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 اس کی بہن نے کہا اس نے کہا بھائی تو مرضی کی شادی کر رہا ہے میرا ابا اپنی پگڑی تیرے پیروں میں رکھتا ہے ماں دوبتہ رکھتی ہے کہ بیٹے ہم تباہ ہو جائیں گے نہ کر اور آج اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر مجھے بھی اجازت دے میں بھی مرضی کی شادی کروں تو وہ کانپ گیا ہے بری طرح سے وہ کہتا ہے یہ تو کیا کر رہی اس نے کہا تو تیرے لیے اگر یہ جاہد ہے تو میرے لیے کیسے مناص ہو گیا تو یہ کوئی محذب قومیں نہیں جو ایسے کرتی ہیں یہ کوئی تعلیم جافتہ ہونے کی یا گورا چٹہ ہونے کی علامت ہے کیا آپ کسی کو پھول بیجیں گے شرم نہیں آتی محذب قوم اور شریف لوگ کون ہوتے ہیں میرے نبی قریب علیہ السلام نے فرمایا الحیاء منال ایمان حیاء تو ایمان کا حصہ ہے اگر تیری نظر زیادہ جھکی ہوئی ہے تو زیادہ حیاء والا ہے اس لئے یہ کوئی گاند ماند کسی جگہ بھی کسی شخص کو کرنے کی اجازت نہیں ورنہ یاد رکھیں اس لئے کہ جب آپ کے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں پھر بھی آپ یہ ذوق بنائیں تو پھر بتانی کیا سوچتی ہے دنیا کہاں رکیں گے اس لئے یہ ساری رسومات ان لوگوں کی ہیں جو بے حیائی کو پرموٹ کرتے ہیں پھر ترہ ترہ کے وائرس ان کی زندگیوں میں آتے ہیں پھر ان کی لاشوں سے تافن نکلتا ہے تافن اور پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دفنانے کی نہیں جلائے جانے کے قابل ہو اللہ سے ڈریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اس لئے کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کریں بچوں پر نظر رکھیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق تافر